اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم ظلہ رحیم یار خان کی تحصیل خان پور میں آیا ٹھہرا ہوں یہ میں آپ کو ایک مورچہ دکھا رہا ہوں جو اب واسی نوابوں کے دور میں جنگ عظیم کے دنوں میں تعمیر کیا گیا کیونکہ یہاں ائرپورٹ تھا جو نواب صاحب استعمال کیا کرتے تھے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے خاص طور پر جنگ عظیم دوئیم کے دور میں یہ مورچہ تعمیر کیا گیا یہ دیکھیں اب اس کے آثار اس کے ارد گرد جو تعمیرات تھی وہ تو ختم کر دی گئی ہیں اور یہاں آپ کو فصلے دکھائی دے رہی ہوں گی لیکن کیونکہ یہ مورچہ کنکریٹ سے بنا ہوا ہے تو یہ ویسے کا ویسا موجود ہے اس کے اندر جانے کا راستہ بھی تھا اور لیکن اب کیسے اندر جایا جائے ساری سمجھ گناتا باہر ہے یہ دیکھیں اسی مورچے سے متصل جو دیواریں تھیں ان کی اینٹیں وغیرہ کچھ نہ کچھ بچی پڑی ہیں یہ راستہ ہے اندر جانے کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ کیونکہ زمین میں دھنس چکا ہے اور یہ ارد گرد سڑکوں کی تعمیر کی وجہ سے سطح بلند ہوتی گئی سڑکوں کی اور یہ جگہ نیچے ہوتی گئی تو یہ جو مورچہ جو پہلے دور سے بلکل صاف اور واضح دکھائی دیتا تھا اب اس حالت میں موجود ہے کہ آدھے سے زیادہ یہ زمین میں دھنس چکا ہے اور یہ عباسی نوابوں کے دور میں تعمیر کرایا گیا ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے اور ان دنوں میں جنگ عظیم دوئیم کے دنوں میں کوئی خطرات ہوں گے جس کے پیشے نظر یہ مورچہ تعمیر کرایا گیا اور اس کے ارد گرد انتہائی جو حفاظتی نکتہ نے دعا سے دیواریں تعمیر کی گئی ہوں گی یا یہاں جو عملہ تائینات تھا اس کے لیے جو کوارٹر وغیرہ تعمیر کیے گئے اب ان کا نام و نشان نہیں ہے لیکن بارحال یہ نشانی ایک چھہری ہے یہ دیکھیں یہ کنکریٹ سے بنا ہوا ایک ٹکڑا یہ بھی ثابت کر رہا ہے یہاں کچھ اور تعمیرات بھی موجود تھیں اس جگہ پر جو اب نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ خانپور میں موجود ہے تحصیل خانپور میں ظلہ رحیم یار خان کی اب بھی یہ موجود ہے آمنا لے کچھ یہاں تو بعد شاید نہ ہو گئے ارد گرد کیونکہ یہ دیکھیں اب تعمیرات ہو گئی ہیں آبادیاں ہیں لیکن یہ ایسی تعمیرات جو اس وقت اباسی حکومت نے تعمیر کر رہی ہیں اس کے ساتھ یقیناً جو حکومت کی زمین تھی وہ بہت زیادہ متصل ان کے ساتھ ہی تھی اور اب تو یہ امارات بچ گئی ہیں تو یہ بھی بچانے والوں کی مہربانی ہے ورنہ ممکن ہے یہ بھی نہ ہوتی اللہ تو کوئی سلامت رکھے اللہ تو کوئی سلامت رکھے